بسم اللہ الرحمن الرحیم سعدات مومنین جناب ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ نصب کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں جناب تاروخ کے وہ بیٹے ہیں ناہور کے وہ بیٹے ہیں ساروخ کے ساروخ بیٹے ہیں ارغو کے ارغو بیٹے ہیں فانے کے فانے بیٹے ہیں عابد کے عابد بیٹے ہیں شالح کے شالح بیٹے ہیں کینان کے کینان بیٹے ہیں ارفخشد کے ارفخشد بیٹے ہیں جناب سام کے سام بیٹے ہیں جناب نوح علیہ السلام کے جناب نوح علیہ السلام بیٹے ہیں لمک کے لمک بیٹے ہیں متوشلخ کے متوشلخ بیٹے ہیں جناب ادریس علیہ السلام کے جناب ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ بیٹے ہیں جناب جارد کے جارد بیٹے ہیں محلائل کے محلائل بیٹے ہیں کینان کے کینان بیٹے ہیں انوش کے انوش بیٹے ہیں شیس علیہ السلام کے اور شیس علیہ السلام بیٹے ہیں جناب آدم علیہ السلام نبی کے یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے بیجے گئے انبیاء پیغمبر آئمہ متاہرین جو اللہ نے اپنے نمائندے اپنے رسول اپنے ولی اپنے امام بنا کر دنیا میں محلوق پر حجت بنا کر بیجے وہ اسی طرح محفوظ ہیں ان کے شجرے اسی طرح محفوظ ہیں کہ جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کے نگران اور نگے بان بھی ہم ہیں میری جان میرے عزیزم آپ نے دیکھا جناب ابراہیم کا شجرہ نصب جو ہے یہ جد امجد ہیں جناب رسول خدا کے لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تاروخ کے بیٹے ہیں جو کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ تاریخ کے دوکے میں ہیں یا پھر پتہ نہیں کس چیز کے دوکے میں ہیں یا پھر جناب ابراہیم سے کوئی بغز ہے جو فلان فلان کو جناب ابراہیم کا باپ کہہ دیتے ہیں اور ماذ اللہ ماذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے جو والد محترم تھے ماذ اللہ ماذ اللہ وہ کوئی بت پرست تھے یا وہ کوئی بتوں کو تراشنے والے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ جن کے پاس رہتے تھے وہ ان کے باپ نہیں تھے بلکہ ان کے چچا تھے ٹھیک ہے تو اب رسول خدا کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا کے چچاؤں میں آپ کو بت پرست بھی مل جائیں گے اور آپ کو اللہ کی حجتیں جیسے جناب عمران جیسے مومن آل محمد بھی مل جائیں گے اسی طرح جناب ابراہیم جو ہیں وہ بیٹے ہیں جناب تاروخ کے اور مشہور کر دیا جاتا ہے کہ وہ آزر کے بیٹے ہیں یا اس طرح سے یہ کیا معاملہ ہے کیا چکر ہے کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں ایسا کہتے ہیں لیکن تاریخ سے قرآن سے آئمہ معصومین سے یہ فرمان ہیں یہ حدیث ہیں کہ جناب ابراہیم آزر کے نہیں بلکہ جناب تاروخ کے بیٹے ہیں اور تاروخ جو ہیں اپنی وقت کی غجت اللہ کی طرف سے دنیا میں مومن ہیں مواحد ہیں اور یقتہ پرست ہیں اللہ کی توہید کے قائل ہیں شرافتیں ہیں عظمتیں ہیں طہارتیں ہیں عزتیں ہیں تو یہ جناب ابراہیم کے والد محترم جناب تاروخ اب آپ نے دیکھا سادات و مومنی کہ جناب ابراہیم کا شجرہ نصب جو ہے وہ جناب تاروخ سے ایک بعد ایک اوپر جا کے جناب شیس اور جناب شیس علیہ السلام سے جناب آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے جن میں شجرہ جب اوپر سے ایک بعد اوپر چلا جاتا ہے تو پہلے جناب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے کیا کہنے ایسے شجرے کے کہ جو نبیوں سے ملتا ہوا آہرکار پہلے نبی تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے بعد جناب عدریس سے ملتا ہے جناب عدریس علیہ السلام سے پھر جناب آدم علیہ السلام تک ہے تو این ممکن ہے کہ میں نے جو نام بیان کیے ہوں وہ بہت سے میرے بزرگ سادات و مومنین جانتے ہوں لیکن جب بچے سرچ کریں گے کہ جناب ابراہیم کا شجرہ نصب کیا ہے تو ان کو مل جائے گا میں کتاب کا حوالہ بھی دیے دیتا ہوں سید شفقت حسین نکوی صاحب ہیں یہ اس کتاب کے مولف ہیں اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ تذکرات المعصومین ہے جہاں سے میں نے شجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک اوپر جو ہے وہ بیان کیا ہے بس اتنا یاد رکھئے گا کہ جو اللہ کی معصوم حجتیں ہیں وہ معصوم مومنین مومنات کی گود میں جلوہ گر ہوتی ہیں نہ کہ بدتراشوں یا بدفروشوں کی گود میں والسلام مولا علی مدد